میرے محترم مسلمان دوستو حسن سلوک کس کو کہتے ہیں کیسے ماں کے ساتھ کیسے باپ کے ساتھ انسان کو پیش آنا چاہیے قرآن مجید نے کچھ مظاہر پیش کیے ہیں انسان کو چاہیے کہ اچھا سلوک کرے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرے اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرے اونچی آواز میں ان کے ساتھ گفتگو نہ کرے چلتا ہے اپنے ماں باپ کے آگے نہ چلے بلکہ ان کو آگے چلنے دے اور خود ان کے پیچھے چلے اب حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص کے آگے آگے جا رہا ہے پوچھا کہ اے نوجوان جو بزرگ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے کہا کہ یہ میرے والد ہیں یہ میرے باپ ہیں اب حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہا کہ جب وہ چلنے دے گئے راستے میں ان سے آگے نہ چلا کرو ان سے آگے نہ چلا کرو ان کے نام سے ان کو پکارا نہ کرو بے عدبی کا ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا کرو حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے یہ بھی شامل ہے کہ جب تک زندگی ہے ان کے لئے دعائے خیر کرتے رہے موت کے بعد بھی دعائے خیر کرتا رہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اس کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انسان پانچ اوقات کی فرد نمازیں ادا کر لے پانچ اوقات کی فرد نمازیں ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا اور ماں باپ کا شکر ایسے ادا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ نمازیں ادا کرتا ہے اپنی نمازوں میں خارج نماز ان کے لئے دعا کرے رب برحمہما کما رب بیان السغیرہ فرد نمازیں ادا کر لیا گویا کہ اللہ کا اس نے شکر بجا لیا اور والدین کے لئے دعا خیر کیا گویا کہ اس نے والدین کا شکر ادا کر دیا میرے محترم مسلمان دوستو نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی ان کے لئے دعا خیر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد قبر میں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اونچے کیے جاتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے میرے پروردگار یہ میرے درجات قبر میں کیسے بلند ہو رہے ہیں کیسے اونچے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچائے جاتا ہے جواب کیا ہے پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام یہ پہنچائے جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد تیری مغفرت کے لئے دعا کیا اسی وجہ سے قبر میں تیرے درجات اونچے کیے جا رہے ہیں تیرے درجات کی بلندی ہو رہی ہے تیرے درجات اونچے کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ تیرے وفات کے بعد تیری اولاد نے تیری مغفرت کے لئے دعا کیا میرے محترم مسلمان دوستو اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو تو ایسی صورت میں واردین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے واردین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے بہت سے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ جو کا مال کماتا ہے مال حاصل کرتا ہے جو اس نے کمایا جو مال اس نے حاصل کیا یہ اس کا اپنا مال ہے واردین کا اس میں کوئی حصہ نہیں بساوقات واردین مال کے محتاج ہوتے ہیں درورت مند ہوتے ہیں واردین فقر وفاقی کی زندگی بسر کرتے ہیں واردین کی درورت کے موقع پر بیٹا واردین کے کام نہیں آتا یہ اس کے لئے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی ایک واقعہ پیچایا بابایا شکایت کرنے لگا تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے اولاد سے کہا کہا یہ جو کچھ تیرا مال ہے یہ تیرا اپنا نہیں یہ تیرے باپ کا مال ہے تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے میرے محترم مسلمان دوستو واردین پر خرچ کرنے میں انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے جو کچھ ان پر خرچ کرتا ہے چاہے ان کی زندگی میں ہو چاہے ان کی موت کے بعد ہو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اولاد کو بھی عطا کرتا ہے اور اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ان کے قبر میں ملتا ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو ماں باپ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ دے زندگی ادا فرمائے ایمان اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی وسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موت دے تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ ادا فرمائے سوے خاتمہ سے محفوظ رکھے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین